جی تو ناظرین شبینہ کوسر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کیا معاملات تھے کس طریقے سے انہیں حراس کیا گیا اور اتنا مجبور ہو کے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بنا کر ڈالی اور اس کے بعد تمام کیا چیزیں بھی تمام چیزیں جانے گے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ اچھا شبینہ آپ ایک مکمل طور پر ہاؤس وائب تھی ایک سال قبل جو ہے وہ اپنے جاوب شروع کی تو ایسے کیا حالات ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو جاوب کرنی پڑی میڈم کرونا کی وجہ سے جو ہے حالات بہت ڈاؤن ہو گئے تھے اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ایک پڑی لیکھی ہوں تو جاوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کتنا پڑا گیا آپ میں 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 نے انٹر کیا ہوگا میں نے اپلومہ کیا ہوگا تھا میرے باس کمپیوٹر کورس بھی تھا جب میں نے اپلائی کیا تو مجھے جب میں اندر گئی تو میرے ڈاکومرز میری فائل زمان کی گئی تو مجھ سے بینہ پوچھا ہی جو میری کوالیفکیشن ہے وہ میڈر لگا دی گئی تو جب میرے پاس سنگیچر کے لیے فائل آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انٹر کیا ہوگا میرے پاس ڈپلومے بھی ہیں مجھے اچھی پوسٹ دے سکتے ہیں تو آپ نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جوانا پیٹال ہلپر کی جوب دیں گے کہ اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے نہیں کریں تو آپ کی مرضی ہے لیکن میرے پاس نہیں تھی جوب میں نے ہاں کر لی جب میں جوب کرتی رہی جوب کے دران انیشیل سیلری کیا تھی آپ کی 20,000 اور یہ جو تمام باتیں ہوئی تھی جنہوں نے میڈر لگا دیا تھا وہ ایچ آر سے ہی ہو رہی تھی آپ کی باتیں یہ کسی اور سے ہو رہی تھی نہیں نہیں وہ جو لڑکی اچار میں بیٹھتی ہے میں نے اسے پوچھا کہ میں نے انٹر کیا ہوئا ہے آپ نے بینا پوچھے میری ایج لگا دیا پولیفکیشن لگا دی کیوں تو وہ کہتی چلیں کوئی بات نہیں آپ کو کونسی مطلب ہم کو پوسٹ دے رہے ہیں ویسے بھی آپ ہلپر ہیں ہمارے پاس جگہ ہے آپ ہلپر ہی ہیں تو میں جوب کرتی رہی جوب کے دوران مطلب جب میں اچار میں گئی تو میرا ان سے سامنا ہوا یہ رویل نامی مینجر سے مطلب جب بھی ہم سیلری لینے جاتے تھے یا کوئی مسئلہ مسائل کے لیے جاتے ہیں تو یہ اچار مینی کے ساتھ یہ نام پورا کیا ہے ان کا ان کا رویل احمد نام ہے پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہوں سے فرینڈشپ کر لیں مطلب ڈپارٹ میں آنا یا فیس تو فیس کا بھی ملاقات کرنی وہ تو گھومتے رہتے تھے لیکن میرے ہر بار ان کار کے باوجود مطلب سیئے کہتے کیا تھے ڈیمانڈ کیسے کرتے تھے مطلب میں جا رہی ہوں فیس تو فیس آئے ہیں تو شبینا ہوں سے فرینڈشپ کریں گی تو میں گیتی تھی سر میں یہاں پہ یہ کام کرنے نہیں آئی میں اپنے گھر سے اپنے بچوں کے لیے نکلی ہوں اپنے شور کا ہاتھ بٹھانے کے لیے نکلی ہوں تو سو میں اپنے رسپیکٹیابل طریقے سے جوب کرنے آتی اور جوب کر کے اپنے گھر جاتی تو اس بات پہ جب آپ نے ان کی حوصلہ شک نہیں کی تو پھر وہاں سے کیا جواب آیا ہر دفعہ تو یہ ہی کہتے تھے فیس تو فیس ملنا یا کسی گھر کے سریعے بتانا یا کہنا لیکن اس دن تو مطلب فیس تو فیس یہ آئے دپارٹ میں آئے انہوں نے آکا مجھ سے بولا کہ یہ بات ہے اور ایک لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا اس سے بولا کہ آپ جا کے اس کو بولے جب اس نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے اس کو بولا کہ تمہارے گہر میں ماں اور بہن میں لڑکے نے آپ سے آکے کیا بات کی اس نے مجھے یہ بولا کہ رویل صاحب ہو رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ دعوت پہ چلے اور میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں اور وہ میری آفر ایکسپٹ کریں تو جب میں نے اس کو کہا کہ تم بتمیز ہیں اتنے ہو کہ تم مجھے سریعام آ کے یہ بات بول رہے ہو تو دپارٹ میں سارے انچارج بھی کھڑے تھے سپروائزر بھی کھڑے ہوئے تھے تو جب میں نے شور کیا تو سارے کٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے میں نے کہا یہ رویل صاحب کے ساتھ آیا ہے تو ابھی یہ مجھ سے یہ بات کر رہا ہے تو پھر میں نے اسے میں آکے اس کو دکھا دیا دکھا دیا تو پھر یہ ان کے گارڈ آئے اور اس نے رویل نے بولا کہ اس کو باہر لے کے چلے جاؤ جس شخص کو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا تھا وہ بیسکلی وہاں کیا کام کرتا ہے وہ وہاں پہ ہلپر ہی تھا ہلپر ہی تھا جب گارڈ مجھے لے کے گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یہ بات ہے تو انہوں نے مجھ سے وائٹ پیپر پہ سگنیچر لیے اور وہ اسے کار لیا اور مجھے گر بیج دیا وائٹ پیپر پہ سگنیچر کیے کیسے اگر بلینڈ پیپر اوائٹ سے مراد آپ کی یہ ہے ہاں جی لیکن انہوں نے مجھ سے بلیے اور وہ جو عباس نامی لڈکا تھا اس کا نام عباس تھا اسے بلیے اور یہ بولا تھا کہ ہمارے جو ڈپٹی منجر ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پہ تو وہ کالائیں گے تو ہم اپنے بیانے حلکی لکھیں گے تو اس لیے آپ وائٹ پیپر پر سگنیچر کریں ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ میں تو گارہ آگئی انہوں نے مجھ سے کار لے لیا جا جب میں رات کو گارہ آئی تو مجھے خون آیا ڈپٹی کا کیا کال جوب پہ آ جائے جب میں صبح گئی گیڑ پہ میں گئی تو انہوں نے بولا آپ کا کارڈ میں نے کہا میرا کارڈ تو کال یہاں پہ جمع کیا گیا تھا پھر انہوں نے مجھے کارڈ واپس دیا میں ڈپارٹ پہ چلی گئی میں نے وہاں میڈم پانچ دن پھر کام کیا پانچ دن کام کرنے کے بعد پھر موئے جب اس پانچ دن میں انہوں نے کیا کاروائی کی بس جب سامنے آتے تھے یہی بات کہتے تھے کہ آپ میری آفر ایکسپٹ کر لے اچھا اس بات کے بعد بھی اس بات کے بعد بھی لیکن میں کہتی تھی نہ میں نے کل کی نہ کی میں یہاں پہ یہ کام نہیں کرنے آتی اور وہ جو شخص جو پیغام لے کر آیا تھا اس کے خلاف کیا کاروائی کی گئی کچھ بھی نہیں کی گیا آپ نے پوچھا نہیں زاغر کے بلینک پیپر پہ مجھ سے سائن کروائے نہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے کہا بس انہوں نے کروال یہ بات ختم ہوگی میں اپنی جوپ کر رہی ہوں اگر یہ کو کاروائی کرتے تو مجھے جوپ سے نکال دیں گے اس پر جو ہاں پہ خواتین موجود تھی انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ انہیں بھی اسی طریقے سے حرائز کیا جاتا ہے یا انہوں نے آپ کو اپنی تہین کیا مشکرہ دیا کہ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ چھپ رہے اگر آپ اپنا موہ کھولیں گے آپ کو جوپ سے نکال دیں گے کیونکہ یہ بہت تاکتوار لوگ ہیں تو میں نے کہا چلیں جب کتب دیکھی جائے گی ابھی تو باج اب میں چھٹے دن جب میں کمپنی گئی آٹھ بچ کے پچاس من میں میں کمپنی کے گیڑ پہ پہنچی تو میں نے مطلب ہم کار دکھاتے ہیں پھر آگے گیڑ پہ انٹر ہونے دیتے ہیں جب میں نے کار دکھایا تو مجھے گار نے بولا کہ آپ ریسیپشن روم میں چلی جائیں میں نے کہا وجہ میرے تو چھے منٹ رہتے ہیں ان کرنے میں میرا گھنٹا کٹ جائے گا میں نہیں جاؤں گی تو اس نے مجھے بولا کہ رویل صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو ریسیپشن روم میں بٹھایا جائے جب میں ریسیپشن روم میں چلی گئی کیونکہ پھر گار آگے نہیں جانے دیتے ریسیپشن روم میں میں بیٹھ گئی تو انہوں نے مجھے میرا دروازہ بار سے لاک کر دیا پانچ گھنٹے تک مجھے حراسمنٹ کیا گیا وہاں پہ باہر سے لاک کیا باہر سے دروازہ لاک کیا اور پانچ گھنٹے تک مجھے وہاں پہ رکھا گیا مطلب وقفے وقت سے ان کے مطلب بندے آتے تھے کہ آپ اس کی بات مارنی ہیں یا آپ کو کمپنی سنکھ آلا جائے